ان کا انہماک جتنی دیر قائم رہا میں ان کی طرف تو کبھی بادلوں کی طرف گھوٹا رہا انہماک کا سہر یوں ٹوٹا اس گھر کے باسی بھی قبیلے کی زندگی کا ویسا ہی عصہ تھے جیسا کہ تم نے دیکھا عرصہ پہلے یہاں میاں بیوی رہتے تھے جو ظاہر ہے دوسروں کی طرح ہی ملن سار اور پارسہ تھے شادی کے کوئی دس سال بعد خدا نے انہیں ایک بیٹا دیا تقدیر نے انہیں اتنی مولد ہی نہ دی کہ وہ اپنے پرخوردار کو پھلتا پھولتا اور جوان ہوتا دیکھتے وہ بمشکل پانچ سال کا تھا جب یکے بعد دیگرے ان کا انتقال ہو گیا قبیلے والوں نے اس یتیم اور مسکین بچے کی پرورش اور دیکھ بال اپنے بچوں کی طرح کی وہ نوجوان سب کی آنکھ کا تارہ تھا وہ پورے قبیلے کا بھائی اور بیٹا تھا ہر کوئی ایک دوسرے سے بڑھ کر اس پر اپنا حق جد آتا لیکن حیرت کی بات یہ تھی کہ جواب میں وہ اتنی گرم جوشی کا مظاہرہ نہیں کرتا تھا بعد کے دنوں میں تو ناگواری اس کے چہرے سے آیاں ہو جاتی وہ دوسروں سے دور دور رہنے کی کوشش کرتا پہلے پہل تو لوگوں نے اس کے اس رویے کو نظرانداز کرنے کی کوشش کی پھر سب نے اسے اس کے حال پر چھوڑ دیا کئی کئی دن وہ غائب رہتا اور پھر اچانک کہیں سے نمودار ہو جاتا چپ چاپ اور اپنی دنیا میں مگن رہنے والا یہ نوجوان سب کے لیے مہمہ بنتا جا رہا تھا اس کی شخصیت میں ایسا اسرار تھا کہ لوگ اس سے خوف زدہ رہنے لگے تھے ایک دن سر شام جب وہ لوٹا تو اس کے ساتھ ایک خوب روح لڑکی تھی اتنی خوبصورت کہ ویسے نہ تو انہوں نے کہیں دیکھی اور نہ کبھی سنی اور یہ اپنی نوئیت کا پہلا واقعہ تھا اس کے بارے میں عجیب و غریب کہانیاں مشہور ہو گئیں کچھ لوگوں کا کہنا تھا کہ یہ جو کئی کئی روز غائب رہتا تھا اس کی وجہ یہی لڑکی تھی اس کے نین نقش اور شکل و شباحت اس بات کی چگلی کھاتے تھے کہ اس توشیزہ کا دعلق دور نزدیک کے کسی قبیلے سے نہیں ہے وہ کس دنیا کی مخلوق تھی یہ کیسے اسے اپنے ساتھ لے آیا وہ اس کی منقوعہ تھی کہ نہیں تھی یہ ایک سربستہ راز ہے جسے پردہ اٹھانا ہنوز باقی ہے یہ معاملہ جو بھی تھا لیکن ان کی محبت ہماری دنیا کی محبت نہیں تھی وہ دنیا و مافیا سے بے خبر سارا سارا دن انہی جگہوں پہ گومتے رہتے جو تمہاری دیکھی بالی ہیں کوئی ایک سال بعد ان کے ہاں لڑکی کی پیدائش ہوئی کرنی خدا کی ابھی وہ چھے ماہ کی ہوئی تھی کہ اس کی ماں اللہ کو پیاری ہو گئی نوجوان جو اس عورت کی محبت میں پاگل تھا سارا دن بچی کو سینے سے لگائے پاگلوں کی طرح انہی جگہوں پہ گھونتا رہتا جہاں کبھی وہ دونوں پھٹے تھے دیکھتے ہی دیکھتے لڑکی جوان ہو گئی لڑکی جوان کیا ہوئی ساتھ ایک انہونی بھی ہو گئی دیکھنے والے بتاتے ہیں کہ وہ ہو بہو اپنی ماں کی شفیقی تھی نوجوان جو ابھی وہ مشکل 32-33 سال کا ہی ہوا تھا اس دوشیزہ کو جو محذب دنیا کی نظر میں رشتے میں اس کی بیٹی تھی ویسے ہی لیے پھرتا جیسے کہ وہ اس کی ماں کے ساتھ پھرتا تھا اسے خبر ہی نہیں ہوئی کہ کب اس نے اپنی بیوی یا تم کچھ بھی سمجھ لو کہ ہم شکل دوشیزہ کو ایک مرد کی نگاہ سے دیکھنا شروع کر دیا نوجوان کی نگاہ جب اس کے جسم کے نشیب و فراز پر ٹھہر ٹھہر جاتی تو اس کا انگ انگ تمتماہ ہوتا وہ صرف ایک ہی رشتے کو جانتے تھے جو نر اور مادہ کا جبلی رشتہ ہے اس کے علاوہ دنیا کے کسی رشتے کا ان کے لیے کوئی وجود نہیں تھا مقررہ وقت پر ان کے ہاں ایک لڑکا پیدا ہوا اس کی پرورش ویسی ہی کی گئی جیسے کہ ہر ماں واپ کرتے ہیں ان دونوں کی دنیا اس بچے سے شروع ہو کر اسی پہ ختم ہو جاتی تھی بچے نے ابھی چلنا سیکھا تتسیقنا تھا کہ اس کے باپ کا انتقال ہو گیا بے رہم وقت پھر وہی چال چلنے کو بیتاب تھا لڑکا من وان اپنا باپ تھا سولہ سترہ سال گبرون و جوان ایک ہی کام جانتا تھا اور وہ تھا اپنے سے تقریباً دبنی عمر کی شہوت سے لبریز عورت کو اپنی رانوں میں دبائے رکھنا یہ سلسلہ کئی ستیوں سے نسل در نسل چل رہا ہے لڑکی پیدا ہوتی ہے تو عورت مر جاتی ہے اور اگر لڑکا پیدا ہوتا ہے تو مرد زندہ نہیں رہتا عمر کا فرق وہی رہتا ہے شکل و شباحت بھی وہی اور تعلق بھی وہی جو نوجوان تم نے دیکھا سمجھ لو یہ نوجوان ہر سولہ سترہ سال بعد پیدا ہوتا ہے اور جو لڑکی تم نے نہیں دیکھی وہ بھی تمہارے آنے سے چند روز پہلے ان کے ہاں ایک لڑکی پیدا ہو چکی ہے اب پورے قبیلے گوز کی ماں کی موت کا انتظار ہے یہ تیسرا جنازہ ہوگا جو مجھے پڑھانا ہے یہاں تک بات کر کر کے وہ خاموش ہو گئے اور میں تو پہلے ہی خاموش تھا ہمارے درمیان خاموشی کی خلیج گہری ہوتی چلی گئی اور شام کا دھدل کا بھی گھوپ اندھیرے میں بدل چکا تھا موں ادھیرے انہیں الودائی سلام کر کے میں اپنی اگلی منزل کے راستے پر تھا میاں یہ تھا وہ معاملہ جو تب سے اب تک میرے سینے کا بوجھ بنا ہوا ہے تم پہلے انسان ہو جسے میں نے یہ کہانی سنائی گھڑیاں نافتے نافتے میں تو وہاں آئی ہی پہنچا ہوں جہاں موت گمشدہ بچے کی منتظر ماں کی طرح باہیں کھولے کھڑی ہے اب بھی وہاں وہ کھیل جاری ہوگا ہم تو ایک نسل کی وراثت دوسری نسل کے سپرد کر چلے وقت آنے پر تم بھی یہ بوجھ اگلے کندوں پہ منتقل کر کے اپنی راہ لے دیں بہت سپیہ جی یہ زہیر ابباس جن کا دعالق لاہور سے ہے ان کا افسانہ کلچے رشتے آپ نے سمات فرمایا اب میں سیشن کے بہت سپیہ کھڑی ہے